وزیر آزم شباز شریف نے کہا کہ سمگلنگ کی روک تھام کیلئے آرمی چیف کی معونت پر شکل ہیں ایپٹ آباد میں شہید کسٹم انسپیکٹر حسن این ترمسی کے اہل خانہ سے تازیت کرتے ہوئے وزیر آزم نے ڈی آئی خان کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا وزیر آزم نے کہا سمگلنگ کا خاتمہ کیے بغیر معیشت مساکم نہیں ہو سکتی سمگلنگ کا خاتمہ کر کے اربوڈ ڈالر بچائیں گے سمگلنگ کے خاتمے کے لئے پوری طرح یکسو ہے اور اس کے لئے میں نے خود کئی میٹنگز کی ہیں اسلامباد میں اور متعلقہ تمام جو حکام ہیں ان کو میں نے یہ گزارش کی ہے کہ وہ سمگلنگ کی روک تھام کے لئے اپنی برپور اپنی کاروائی کریں ہمارے جو قومی ادارے ہیں افواج پاکستان کے ساتھ مل کر ہم اس کا کلہ کمہ کرنا اتنا ظہوری ہے جتنا کہ معیشت کو دوبارہ زندہ کرنا ہے کیونکہ اگر سمگلنگ کا خاتمہ نہیں ہوگا تو ہماری معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی تو یہ ایک ایسا ناسور ہے جس کو جڑوں سے کٹنا میرا یہ فرض اولی ہے اور پوری حکومت کی یہ ذمہ داری ہے تو انشاءاللہ انٹیریم منسٹر موسیٰ نکوی اور ہم سب مل کر اس کے خاتمہ کے لئے پوری تمام جو اپنی صلاحیتیں ہیں بروے کار لے کے آئیں گے تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے تاکہ کوئی خبر رہنہ